اگر آپ کو ملے گا انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جسم اور روح جسم کے بغیر روح بیکار روح کے بغیر جسم بیکار جسم ہے اور روح نہیں انسان مردہ ہے اور روح ہے اور جسم نہیں انسان کوئی کسی کا انسان ہے ہی نہیں وجود ہی نہیں اس کا سب سے بڑا پرابلم میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے اور ڈاکٹر صاحب مجھ سے زیادہ ہی سلسلے میں نولیج بھی رکھتے ہیں ایکسپرٹ ہیں مہارت رکھتے ہیں دنیا میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ڈپریشن کے پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور اسٹریس چھوٹے بچوں سے لے کر گڑھوں تک کو بھی آپ اسٹریس کے اندر دیکھیں گے اور اس وقت پوری دنیا میں یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھتے گی ہندوستان کے حوالے سے ہر چھٹھا آدمی آپ کو اسٹریس پر ملے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ریزن کیا ہے تو انسان دو چیزوں کے مجموع ایک انہم ہے جسم اور روح پوری دنیا اس وقت سب سے زیادہ توجہ جسم پر دے رہی ہے جسم بیمار ہو کھانا کڑوا لگے گا جسم بیمار ہو چل نہیں سکیں گے جسم بیمار ہو تھکاوت محسوس ہوگی اور دنیا ڈے بائی ڈے ریسرش کر رہی ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب ریسرش ہو رہی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جسم کا علاج تو کیا جا رہا ہے روح کا علاج نہیں کیا جا رہا ہے اور طاقتور جسم نہیں ہے طاقتور روح ہے طاقتور جسم نہیں ہے طاقتور روح ہے اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں ویشٹرن ورڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لوگ جسم کے اعتبار سے بڑے فٹ ہیں اور بڑے طاقتور ہیں لیکن سب سے زیادہ سوسائٹ وہاں پر لوگ کرتے نظر آتے ہیں ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس جسم تو طاقتور ہے روح کمزور ہے اور جس کی روح کمزور ہو جائے وہ بزدل ہو جایا کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو طاقتور بنانے کے لیے سرکار نے کوشش فرمائی اور وجہ یہی تھی کہ روح جب طاقتور تھی تو تین سو تیرہ تھے اور مد مقابل بارہ سو تھی تو درتے نہیں تھے اس لیے کہ روح طاقتور تھی جس طریقے سے جسم کی گزہ ہے اسی طریقے سے روح کی بھی گزہ ہے جسم بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے روح بھی بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے اگر اچھی بات نیک بات عمل کی بات اچھی نہ لگے ہمیں بوجھ محسوس ہو تو سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا اثر دل پر نہ ہو تو سمجھ لینا روح بیمار ہے اگر نماز میں دل نہیں لگتا سمجھ لینا چاہیے کہ روح بیمار ہے اگر قرآن مقدس کی تلاوت میں دل نہیں لگتا سمجھ لینا کہ روح بیمار ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درش شریف پڑھنے کا جذبہ نہیں ہوتا تو سمجھ لینا کہ ہماری روح بیمار ہے امام حسین باہتر تھے ساتھیوں کے ساتھ مد مقابل بائیس ہزار تھے وہ بائیس ہزار تو در رہے تھے امام نہیں ڈر رہے تھے اس لیے کہ روح طاقت بڑھتی روح طاقت بڑھتی یاد رکھیں انسان طاقتور روح سے بنتا ہے جسم سے نہیں بنتا جسم سے نہیں بنتا ہم اور آپ کئی اندھیرے میں نکلے تو در دیں یا اللہ کیا ہوگا اور اللہ والے سیکڑوں کلومیٹر اندھیرے میں چلے جاتے تھے انہیں کوئی ڈر نہیں لگتا تھا وجہ یہ تھی کہ روح طاقت بڑھتی روح طاقت بڑھتی پوری دنیا اس وقت کوشش کر رہی ہے جسم کو طاقت دینے کی اس لیے پوری دنیا بے چین ہو گئی ہے اگر ہم روح کو اس کی گزہ دیں تو ہم بزدل کبھی نہیں ہوں گے ہم طاقتور بنیں گے اور روح کی گزہ کی وجہ سے ہمیں سکون بھی ملے گا اتمنان بھی ملے گا اسٹریس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ہم روح کو اس کی گزہ نہیں عطا کرتے روح کی گزہ کیا ہے تلاوت قرآن مقدس روح کی گزہ کیا ہے مخلوق خدا کی خدمت روح کی گزہ کیا ہے اللہ کی بندگی روح کی گزہ کیا ہے درود مبارکہ روح کی گزہ کیا ہے نیک اعمال اس سے روح کو طاقت ملتی ہے روح کو توانائی ملتی ہے آپ اور ہم اگر دو رات نہ سوئیں تو ہمیں سامنے کا کچھ نظر نہیں آئے گا غوث پاک چالیس سال تک عشاء کے وضوح سے فجر کی نماز ادا کیے لیکن آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ایک نظر جس پر ڈالتے تھے اس کی دل کے دنیا بدل جاتی تھی وجہ یہ تھی کہ روح طاقت بڑتی تو آج ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ ہے روح کو طاقت بڑتی ہم مورننگ میں اٹھ کر کے برش کرتے ہیں جو ہے بلیک فاش کرتے ہیں اور بیٹی لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم نے روح کو اس کی گزہ دی یا نہیں دی آج ہماری روح پیاسی ہے ہماری روح تڑپ رہی ہے ہماری روح بھوکی ہے اس سے بھی گزہ چاہیے اگر ہم اس کو گزہ دیں گے تو دل کو اتمنان ملے گا اسی لئے رب قدیر نے روح کی گزہ کے طور پر فرمایا قربان جائیے مجھے تو یہ آیت یاد آتی ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ اکبر حضرت جبریل امین کو روح الامین کہا گیا نزل بہی روح الامین یعنی یہ قرآن لے کر کہ وہ فرشتہ آیا جو روح الامین ہے یعنی قرآن تمہارے روح کی گزہ ہے تم قرآن پڑھو گے تمہارے روح کو سکن نصیب ہوگا قرآن کی تلاوت کرو گے روح کو سکن اور بڑی معذرت کے ساتھ ابھی تین دن پہلے میں نے نیوز پیپر پڑھا گوہ کا چیف منشٹر ایوری ڈے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ نیوز پڑھئے سنی سنائی بات نہیں کرتا ہوں اور مسلمان قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا پڑھے گا تب نہ جب پڑھنا آتا اور اسی کو آپ دوسرے انگل سے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن شریف کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے اب قبرستان میں تو زندہ نہیں رہتا نا مردائی رہتا ہے تو آج جو ہم جیتے جی مردہ بن گئے ہیں اس کی وجہ کہ روح کو اس کی گزہ ہم نہیں دے رہے ہم روح کی گزہ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی روح کی گزہ دینے کے لیے تشریف لائے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے تشریف لائے اور پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت کا وہ سبق دیا کہ اللہ اکبر جانوروں کے ساتھ بھی حضور کے صحابہ نے کبھی غلط سلوک نہیں کیا ان کے ساتھ بھی رسول آزم کے دیوانوں نے اچھا سلوک کیا اور دنیا ان کی انسانیت دیکھ کر کے ہی اسلام سے محبت کرنے پر مجبور ہوئی ہے اور آج ہماری بد اخلاقیاں بدتمیزیاں اور انسانیت سے گریوی ساری شرارتیں اور حرکتیں دیکھ کر کے دنیا اسلام سے دور ہو رہی ہے ہم سچے انسان بن جائیں اور انسانیت کا سبق اگر ہماری زندگی سے نمائع ہو جائے تو دنیا پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی محبت کے اندر گرفتار ہو جائے گی واحد دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انسانوں میں ایسی ہے کہ میرے آقا کی تعلیم دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والوں نے کیے اور کسی مذہب کا کوئی ایسا شخص نہیں جس کی تعلیم ہر مذہب والے نے کی ہو لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ایسی ہے کہ ان کی تعلیم ہر مذہب والے نے کیے اس لیے کہ الون ذات مصطفیٰ نے without any supporter کے سرکار وہ انقلاب 23 years کے اندر لائے جو قیامت تک کوئی انقلاب لا ہی نہیں سکتا ہے لا ہی نہیں سکتا سکتا ہے